بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ بھی مزارے اخف سے جڑا ہوا تھا کس سے جڑا ہوا تھا مزارے اخف سے تو یہ جو آج کا ٹوپک ہے یہ بھی مزارے اخف سے جڑا ہوا ہے تو لائے نہیں یا فیل نہیں فیل نہیں پڑھتے ہم فیل نہیں کیا ہوتا ہے جیسے ہم نے فیل عمر پڑھا فیل عمر میں ہم نے کیا پڑھا کسی کو کوئی بات کا حکم دینا یا کسی بات کی ریکویسٹ کرنا یا حکم دینا عمر یا کوئی کام کا حکم کسی بھی طرح کے کام کو نافذ کرنے کے لئے ریکویسٹ کی اگلے بندے کو ہم نے کہا کہ بھئی یہ کر تو اب آپ فیلے نہیں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نہیں کیا ہو سکتا ہے فیلے نہیں کیا ہوگا فیلے نہیں ہوگا تو مت مت کر کام کر اور مت کر اس کے لئے ہم جس چیز کا استعمال کرنے والے ہیں وہ ہے لا اب یہ لا کوئی عام لا نہیں ہے جو ہم نے پیچھے پڑھی ہے جو مزارے کے ساتھ استعمال ہوتی ہے تو وہ لا نہیں ہے یہ یہ لا کونسی ہے یہ ہے لا میں نہیں لاے نہیں لاے نہیں ہے یہ نہیں والی لا ہے یعنی کسی کام کا منع کر دینا کہ تُو مت کر تُو مت کھا تُو مت بیٹھ تُو شرک مت کر ٹھیک ہے تو یہ لاے نہیں استعمال ہوگی لیکن لاے نہیں جہاں استعمال ہوتی ہے تو سب سے پہلے بات یہ یاد کر لیں کہ کسی کام کے لیے منع کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے مزارے کے آگے جب یہ لگے گی مزارے کے آگے جب یہ لگے گی تو کیا ہوگا اس سے کسی کام کو منع کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے دوسری بات یہ تو ہوگئی ہمارا انٹرو ڈکٹری پارٹ فیلِ عمر ہم نے کل پڑا اس کا مطلب تھا کسی کو حکم دیا ہم نے ریکویسٹ کی کسی کام کے بارے میں کہا کہ تُو یہ کر اور نہیں کے بارے میں یہ ہے کہ ہم کسی کو کہہ رہے ہیں تُو مت کر رک جا don't do this تو لائے نہیں استعمال کریں گے ہم کسی بھی فیل کے آگے فیلِ مزارے کے آگے اب جب استعمال کریں گے تو مزارے کو اخف کر دے گا یہ جو لا ہے یہ کیا کر دے گا ابھی ہم نے اخف پڑا اسی وجہ سے یہ سارے ٹوپک ہمارے سامنے کھل کے آئے اب مزارے اخف مزارے کو اخف کر دے گا تو عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جب یہ لام استعمال ہوگا بسے ہم کہتے ہیں تُو لکھتا ہے یا لکھے گا کتبہ یکتوبو تُو لکھتا ہے تکتوبو کتبہ یکتوبو ہم نے ایک بار گردان کی تھی آپ کو یاد ہو نہیں ہو مجھے اچھے سے یاد ہے کہ یہ تکتوبو تُو لکھتا ہے یا لکھے گا سمپل والا ہے ہمارا تُو لکھتا ہے یا لکھے گا اب اگر ہم اس کو نورمل اس کے آگے لا لگائے لا تکتوبو تُو نہیں لکھتا ہے یا تُو نہیں لکھے گا یہی ترجمہ ہوگا نا اس کا میں سمپل والی لا لگا دوں میں اگر اس کے آگے تو یہاں پہ بس ایڈ کر دو تُو نہیں لکھتا ہے اور تُو نہیں لکھے گا بس سمپل سی بات ہے اب اس بات کا ترجمہ کہاں سے ہوگا کہ تُو مت لکھ ایز احکم آپ کسی کو حکم کے طور پہ یا ریکویسٹ کے طور پہ تھوڑی کہہ رہے ہوئے ہیں یہ تو ہم نے ایک بات کو دیکھ رہے ہیں ہم تُو نہیں لکھتا ہے وہ نہیں لکھتا ہے وہ سب نہیں لکھتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں ہم جسٹ بتا رہے ہیں یہ فیل بتا رہے ہیں لیکن ایک حکم دینا کسی بات کا تو جب حکم دینے کی جب بات آئی تو ہم یہاں پہ استعمال کریں گے لائے نہیں جب یہ والی لائے یہاں استعمال ہوگی تو مزارے ہمارا ہوگا اخف اور مزارے جب اخف ہوگا تو کیا آئے گا یہاں پہ لاتکتب لاتکتب عربوں کو آپ سنیں گے اور جو عرب لوگوں میں رہتے ہیں ان کو اچھے سے یہ بات سمجھ میں آئے گی لاتکتب تو مطلق یہ دیکھئے ہیں مزارے ہوگیا ہمارا اخف لائے نہیں لگنے کی وجہ سے اور جو ترجمہ ہے وہ ترجمہ کیا بنا تو مطلق ترجمہ بنے گا تو مطلق اب یہ عیض حکم ہے یہ ہم کسی کو دیکھ نہیں رہے ٹھیک ہے ہم کسی کو منع کر رہے ہیں کہ تو مطلق سمجھ میں آئی اس فیلے نہیں کا کیا کام ہے اس کے کچھ اگزامپل ہم کریں گے کسی کو کوئی question ہے doubt ہے تو مجھے پوچھ سکتا ہے ٹھیک ہے دیکھ لو ایک بار دوبارہ سے فیلے نہیں عمر ہوتا ہے کسی کو request کرنا کسی کام کے yes کی اور یہاں پہ ہے no کی یعنی نہیں کام نہیں کرنا ہے کسی کو حکم دینے کے لیے lie نہیں استعمال ہوتی ہے تو یہ مزارے کو اخف کر دے گا اور وہ جو عمر ہوتا ہے وہ تو مزارے کو بھی اخف کرے گا اور وہ علامت مزارے بھی اٹھا دے گا اور پھر حمزہ لگائے گا اگر پڑا جا رہا ہے تو بن گیا نہیں پڑا جا رہا تو ایک حمزہ لگائے گا اگر حمزہ باب نصرہ یا باب کروما ہے تب تو پیش آئے گی حمزہ پہ ورنہ جیر آئے گی ٹھیک ہے بارہ باب میں جیر آئے گی تو ہم نے کل ایکزامپل دیکھے ارحم ٹھیک ہے اس کے علاوہ تو لکھتا ہے اس کی کیا عربی ہوگی فیلے مزارے تو لکھ اس کی عربی کیا ہوگی ایک باب نصرہ ینسورو ہے اکتوب باب نصرہ ینسورو ہے نا کتبہ یکتوبو تو اگر ہم تا اٹھا دیں تو یہ بنے گا پڑا نہیں جا رہا علف لگائے علف کے اوپر پیش آئے گی کیونکہ باب نصرہ اکتوب اکتوب تو لکھ تو مطلق لا تکتوب اکتوب لا تکتوب اس طرح سے اپنی زبان پہ اس کو لائیں ٹھیک ہے تو یہاں آپ کو فرق کسی کو اگر اس میں کنفیوجن اکرم بھائی سب سے پہلے گلناز سوفیہ یہ جو لوگ ہے یہ پہلے بتائیں آپ کو آخری میں ڈاؤٹ ہوں گے اس سے مجھے ابھی بتائیں اس میں اس میں فرق کیا ہے مجھے کون بتائے گا آپ تینوں میں سے ٹھیک ہے ترجمے میں کیا فرق ہے نہیں یہی تو فرق ہے یہی تو پوچھنا چاہ رہا ہوں میں آپ سے کہ آپ کو سمجھ میں آیا نہیں آیا میں آپ کوئی کام نہیں کر رہے میں دور سے دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں تُو نہیں لکھتا ہے ٹھیک ہے اور تُو نہیں لکھے گا تُو لیٹر نہیں لکھے گا تُو نہیں لکھتا ہے ایک میں کہوں ایک میں کہوں تُو مطلق دونوں میں فرق ہوتا ہے فرق کیا ہوتا ہے ایک تو حکم ہے اور ایک میں آپ کو کام کرتے میں دیکھ رہا ہوں تو یہ تو ہے کام کرتے میں دیکھ رہا ہوں نیچے والا حکم ہے ابھی سمجھ میں آئی بات ٹھیک ہے اکرم بھائی آپ کو آئی yes no دوبارہ سمجھاؤں دوسرے ایکزامپل کے ساتھ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ایکزامپل ہم لیتے ہیں کدما یکدیمو بابی تفعیل سے ٹھیک ہے کدما ہم نے کیا تھا کیا ایکزامپل کدما آگے کرنا کدما یکدیمو کدما یکدیمو اگر آپ کو گردان یاد نہیں آرہی ہے بابی تفعیل کھولیں اور اس کے گردان ملا کے دیکھیں آپ کو مل جائے گی بابی سوری بابی تفعیل بابی تفعیل سے ہے کدما کدما اب تو یہ تو ہے ہمارا مزارے ماضی تو اس کی بات نہیں کریں گے مزارے کی بات کریں گے ٹھیک ہے ماضی میں جو کام ہو گیا اس میں حکم دھوڑی دیا جاتا ہے حکم کہاں دیا جاتا ہے حکم کہاں دیا جاتا ہے حال میں دیا جاتا ہے حال میں یعنی پرزنٹ ٹائم میں دیا جاتا ہے حکم ٹھیک ہے اسی لئے ہم نے سیکنڈ پرسن کے ہی سیگے استعمال کیے کیونکہ ہم مخاطب کو ہی حکم دیں گے ٹھیک ہے اور ہم مخاطب کے حکم دینے کے علاوہ بھی اگر ہم بات کریں تو مزارے کا سیگہ استعمال ہوگا ترجمہ آپ دیکھیں گے کہ وہ حال کا ہو رہا ہوگا پرزنٹ کا ٹھیک ہے تو آگے کرنا تم آگے کرتے ہو سیمپل ارے بھئی سیمپل ہے تم آگے کرتے ہو تم آگے نہیں کرتے ہو لا تکدیمو تم آگے نہیں کرتے ہو لا تکدیمو سیمپل سی بات ہے اب میں آپ کو کہوں تو آگے مت کر یہاں پہ لا میں نہیں استعمال ہوگا اگر میں یہاں پہ کہوں تو آگے مت کر تو یہاں پہ جو لا میں نہیں استعمال ہوگا تو کیا ترجمہ آگے والا کیا بنے گا لا تکدیم تو آگے مت کر لا تکدیم جی بلکل صحیح ہے یہ جو فیل کے اوپر کیا لگاوایا آخری میں یہ بتائے گا کہ آخر میں یہ لام ہے کونسا ٹھیک ہے لام کتنے طرح کے پڑھ لی ہم نے لام ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گا میں نے فرسٹ لیکچر سیکنڈ لیکچر میں بھی بتایا تھا ٹھیک ہے تو ابھی تک دیکھ لو آپ آخری لیکچر پہ پہنچنے والے ہو یعنی دو یا تین لیکچر بچے ہیں اور لا ابھی تک آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تو لا تکدیم تو آگے مت کر سورہ حجرات کے اندر ہے یہ جا کے چیک کیجئے گا ٹھیک ہے کچھ انٹریسٹنگ لگا آج کی بات ہماری باب ایفال سے ہاں تو یہ تو ایک وچن ہے تم آگے مت کر تو آگے مت کر یہ ایک وچن ہے وہاں پہ ہے تکدیمو اے ایمان والوں تم آگے مت ہو کس سے اللہ اور اس کے رسول سے اے ایمان والوں لا تکدیمو تکدیمو نہ آگا نون ہٹایا تو مو ہو جائے گا بس سمپل سی بات ہے سمجھے میری بات سمجھے نا کیا کہنا چاہ رہوں میں یہ میں نے ایک وچن کا بنایا ہے وہ ہے بہو وچن تکدیم تکدیمو کو آپ تکدیمو نہ کر دے اور نون اٹھا دے تکدیمو لا تکدیمو تم سب آگے مت بڑھو کس سے اللہ اور اس کے رسول سے ٹھیک ہے تو ہاں وہ تھرڈ پرسن کے لئے آپ کنفیوز نہ ہو اسی لئے لو میں کرا ہی دیتا ہوں لا تکدی مونہ اب جب مونہ ہے اور اسے ہم جب یہ لائے نہیں لگائیں گے اخف ہوگا تو نون جو ہے ہمارا ہٹ جائے گا تکدیمو نا اور اس کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دو لا تکدیمو تم سب آگے مت کرو یا آگے مت بڑھو ٹھیک ہے کلیر ہوگی ہاں جب مونہ مونہ نہیں ہوتا دیکھئے گردان کونسی ہے پہلے تو یہ باب کونسا ہے باب تفعیل ہے نہیں سیکنڈ پرسن تم سب آگے مت بڑھو ٹھیک ہے اللہ اور اس کے رسول سے تو آپ آرام سے گرمیٹیکل انیلیسس کرنا کہ اللہ اور رسول فائل ہے مفہول ہے کون فائل ہے کس کو کیا کہا گیا ہے پہلی آیت ہی ہے شاید یہ سورہ وزرات کی تو آپ جا کے چیک کر سکتے ہو آگے بات کرتے ہیں باب افعال سے اشراکہ یوشری کو باب افعال اشراکہ یوشری کو جبکہ اشراکہ تو ایک کیا ہے ماضی ہے ماضی کی ہم کوئی بات نہیں کریں گے یہاں پہ مزارے کی بات ہو رہی ہے اشراکہ جس نے تو کر لیا یہ تو ویسی ہلاک ہے یوشری کو اب یوشری کو میں ہمیں حکم دینا نہیں کرنے کا تو شرک مت کر یا بنیہ اے میرے بیٹے پہنی نہیں چلنا لا اشراکہ یوشری کو پہلے یہ بنا لیتے ہیں اشراکہ یوشری کو شرک کرنا شامل کرنا شرک کرنا تو یوشری کو تو شرکو تو شرکو تُو شرک تُو شرک کرتا ہے تُو شرکو لا تُو شرکو تُو شرک نہیں کرتا بلکل بلکل صحیح بات لکمان علیہ السلام نے کہا تھا اے میرے پیارے بیٹے تُو اللہ کے ساتھ کسی کو شرک مت کرنا کیوں اِنَّا شرکا لَظُلْمٌ عظیم شرک بہت بڑا ظلم ہے لا تُو شرک تُو شرک مت کر تُو شرک مت کر یہ غالباً سورہ لکمان کے اندر یہ کونٹیکسٹ آپ کو ملے گا اس کے علاوہ لامے نہیں کا اگزامپل اور کیا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے قتل کرنا بابِ نصرہ سے تو قتلا یکتولو یکتولو لکھ دیتا ہوں واقعی تو اب بار بار ماضی کی گردان لکھنے سے کیا فائدہ یکتولو قتلا یکتولو باب نصرہ سے کلیر بھائی کلیر ہے نہیں یہ جو جو ورڈ ہے یہ فیلے امر یہ آپ کی جو عربی سپیکنگ ہے اس کے اندر سب سے زیادہ کام آئے گا ٹھیک ہے تو ایسا مت کر تو ایسا مت کہ تو کر تو دے تو مانگ تو آ تو چل ٹھیک ہے اس میں استعمال ہوتے ہیں یہ عام طور پر تو تکتلو ٹھیک ہے تو لا تکتلو یعنی تو قتل تم قتل نہیں کرتے تم قتل مت کرو لا تکتل لا تکتلو جماعہ جی لا تکتلو تم قتل مت کرو کس کو اس نفس کو جس کو اللہ نے تم پر حرام کیا ہے تم قتل مت کرو اپنے پیٹ اپنی بچیوں کو اپنے اس در سے کہ انہیں رزق اپنی اولاد کو اس در سے کہ انہیں رزق کون دے گا اللہ تمہیں بھی رزق دیتا ہے انہیں بھی دے گا لا تکتلو کلیر ایک آخری کر کے ہماری بات کو یہی پہ ختم کرتے ہیں اور جو آج اخف اور یہ جو اخف کا ٹوپک انشاءاللہ جو کمپلیٹ کر دیتے ہیں اگلا ہے باب نصرہ سے قولا کالا ہمارا کالا یکولو یکولو تُو مت کہ لَا تَقُل اب آپ کو بتا ہے کیا ہو رہا ادھر دو کی لڑائی ہو رہی ہے اس کو اٹھائیں گے لَا تَقُل تُو مَت کلیر آئیے ایک بار دوبارہ سے سارے ورڈ لکھے ریوائز کر لیتے ہیں کہ بھئی مزار اخف اور اس میں کیا فرق ہے تو ادھر آپ لکھیں ہاں قولا یکولو کالا یکولو یکولو تکولو یکولو یکول یہ تو ہم مزار اخف کرنے کے بعد میں آپ کو کیا اس میں فرق لگا آپ کو کیا دکت لگی کوئی سوال ہے آپ کا آگے بڑھو ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھئے آپ تھوڑا ساج اس کو جوم آؤٹ کرنے میں کوئی فائدہ تو نہیں ہے چلیے تو ایک بار ڈسکس کر لیتے ہیں ہم نے کون کون سے حرف حروف جتنے بھی ہیں وہ پڑے ہیں مزار خفیف اور مزار اخف پلیز میوٹ کریں بہت آواز آ رہی ہے تو مزار خفیف اور اخف کہ ہم نے کتنے حروف پڑے ابھی ایک بار دوبارہ سے ریپیٹ کر لیتے ہیں نورملی آپ کو پتا ہے یف علو کا معنی کیا ہوتا ہے یف علو وہ کرتا ہے یا کرے گا جس طرح میں کسی ٹوپک اینڈ ہونے پہ آپ کو کہتا ہوں یہ والا چارٹ آپ لگا لے تو اس طرح اس چارٹ کو ریفر کر سکتے آگے کے لیے ایک سنگل چارٹ ہوگا آپ کے پاس تو اس چارٹ سے آپ سب کچھ ایک منٹ میں ریوائز کر سکتے ہیں تو وہی چارٹ یہ ہے ہمارے ساتھ تو اب یہاں پہ میں صرف ایک ورڈ لکھوں گا یف علو کی خفیف جو پورشن ہوگا وہ باقی کوپی 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 سب ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ کو میں ایک بار اپنے نوٹس پیچھے سے آپ دیکھ سکتے لن کا معنی کیا ہوتا ہے وہ چیک کریں لن کے بعد میں ان کا کیا معنی ہوتا ہے وہ چیک کریں کئی کا معنی کیا ہوتا ہے وہ چیک کریں ایزن کا معنی کیا ہوتا ہے وہ چیک کریں اور اس کے علاوہ حتہ کا معنی کیا ہوتا ہے وہ چیک کر لیں اور آخری ورڈ لام زیر لی کا معنی کیا ہوتا وہ چیک کر لیں اب اس کے ساتھ جو ہمارا فیل ہے مزارے جو ہے اس کی شکل کیسی چینج ہو جاتی ہے یف علا یعنی اس میں چینج آتا ہے کیا آتا ہے چینج اس میں چینج یہ آتا ہے کہ اس کا جو آخری ورڈ ہے وہ پیش اٹھ کے زبر لگ جاتا ہے وہی سیم یہاں لگے گا وہی سیم یہاں کلیر اندی لکھ دیتا ہے ان کی اور کلیر ہو جائے گا لیکن آپ ہندی بتائیں گے مجھے کیا ہوگی اندی لن کا معنی کیا ہوتا ہے کوئی معنی نہیں ہوتا نفی پیدا کر دیتا اور جو ترجمہ جو ہے وہ فیوچر کے لئے خاص کر دیتا ہے وہ ہرگز نہیں کرے گا اب یہ آپ کا عموک آج کا کہ یہ والا چارٹ جو میں بنا رہا ہوں یہ اپنی کوپی میں آپ لکھیں گے ان کا مانا کیا ہوتا ہے ان کا کی وہ کرے کئی کا مانا کیا ہوتا ہے ہے یا وہ کرے گا یف علو یف علو اس کا ترجمہ وہ کرتا ہے یا کرے گا اب ہم نے ورڈ پڑا لم ہم نے ورڈ کیا پڑا تو ہم یہاں پہ اس کی جو لم یف ایک منٹ تو یہاں پہ لکھ دیتا ہوں لم سب سے پہلا بڑ ہم نے پڑا لم لم کا معنی کیا ہوتا ہے ماضی کے لئے خاص کر دے گا اور نفی پیدا کرے گا یہ کر دے گا فیوچر کے لئے خاص وہ ارگز نہیں کرے گا یہاں پہ ہوگا ترجمہ اس نے کیا ہی نہیں اس نے کیا ہی نہیں لم اورگز نہیں کیا اس نے ہرگز نہیں کیا یا اس نے کیا ہی نہیں دونوں سہی ہے اگلا ورڈ آپ کے لئے لم ورڈ دیکھئے سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیتے کہ یہ سیم ہوگا پہلے ورڈ ہی لکھ دیتا ہوں آسانی رہے گی لم کیونکہ مزارے کے آگے کوئی حرف لگنے سے اس کا ترجمہ ماضی میں ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا ایزہ لگنے سے کیا ہوتا ہے ایک بار بتایا تھا آپ کو یاد ہوگا شاید ہم نے فیل پڑھا تھا فیل کے اندر ہم نے بات بھی کی تعلق سے کی ایزہ لگنے سے ترجمہ کیا ہوگا مستقبل کا ہوگا ماضی کے لگ جاتا ہے تب یاد ہے آپ کو آپ اپنے ایک بار فیل کے نوٹس اٹھا کے ایک بار پڑھئے گا تو اس میں میں نے ایک بات لکھائی تھی کہ یہ جیسے ایک دو حرف اور بھی شاید پڑھے تھے ہم ہم ایک ایک منٹ میں دیکھ بتاتا ہم آپ کو کون سا حرف حرف اور بڑھاتا ہم اگر ماضی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو مزارے کا مفہوم دیتا ہے ٹھیک ہے جب اللہ کی مدد آئے 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 کی آگے کی بات ہے اسی طرح یہاں پہ مزارے کے ورڈ ہیں جن کیا ہی نہیں اگلا ورڈ آپ کے لیے ان اگر وہ کرے گا ان کا مطلب اگر ہوتا ہے اگر شرط کل بات کی تھی جس کی اگر وہ کرے گا جگہ نہیں یہاں پہ تھوڑا سا ایڈجسٹ کریں آپ بھی لی اف ال اسے چاہیے کی وہ کرے تا کی وہ کرے یہ ہے لام کئی اور یہ ہے لام امر تا کی وہ اسے چاہیے کی وہ کرے کلیر پھر ہے فیل امر جس 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 یہ لگتا ہے اف ال تو کر پہل امر پھر آخری ہے آج جو ہم نے پڑھا لا تو مت تو مت لا دیکھ رہے سب کو تو مت اممہ یف اممہ یفعل ان یفعل لی یفعل افعل اور تو یہاں پہ آپ تھوڑا سے دیان رکھتے ہوئے اس کو الگ لکھ دیتے ہیں جی کوئی سوال کرے گا کیونکہ ہم تو بنا یہ آیت جو خطبہ مشنونہ یعنی سنت سے ثابت بھی ہے یہ اور اب ہم بات کرتے ہیں پانچ سورتوں میں بھی مزارے اخف ہوگا پانچ ایسی سورتیں ہیں جن کے اندر مزارے جو ہے وہ اخف ہوگا جیسے کل ایک سورت کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا وہ کون سی سورت تھی کون بتائے گا ہلکا سا بتایا تھا میں نے کل پرسو بتایا تھا آپ کو جب ہم نے جملہ شرطیہ پڑھا تھا جملہ شرطیہ کے اندر جملہ جب ہم شرط ہوتی ہے اور شرط کے بعد میں جو جملہ آتا ہے جو جواب شرط ہوتا ہے وہ بھی ہمیشہ اخف ہوتا ہے جی تو یہاں پہ آپ لکھیں سب سے پہلا پوائنٹ فیل امر کے بارے میں لکھیں پہلے تو اب ایک فیل امر ہے اور فیل امر کا جواب جو ہے وہ بھی اخف میں ملے گا فیل امر کے جواب میں جو فیل ہے فیل امر کا جواب آپ کو ملے گا دیکھتا ہوں اس کا کوئی اگزامپل مجھے مل جائے تو اخف ہوگا ٹھیک ہے جیسے فیل امر کا یہی اگزامپل ہے جو میں نے پڑھا کہ تمہارے عمال درست ہو جائیں گے سمجھے آپ عمال درست ہو جانا ایک الگ بات ہوتی ہے لیکن اہزہ وہاں پہ اخف استعمال ہونا کیوں استعمال ہوا اس وجہ سے استعمال ہوا سورہ اہزاب آیت نمبر سیونٹی ون سے لے کے سیونٹی تری فور پائیو تک چیک کریں آپ یہ ملے گا آپ کو نہیں کے بعد بھی فیل اخف ملے گا یعنی فیل نہیں ہے نا فیل نہیں کے بعد میں جو فیل آتا ہے یعنی اس کے جواب میں ہے یا آگے اس سے جڑا ہوا فیل نہیں کے بعد میں بھی آپ کو اخف ملے گا دو صورتیں ہو گئی تیسری صورت حروف استفام ہم نے پڑھے اسمہ استفام ہم نے پڑھے استفام کے بعد اور درخواست کسی سے آرجی ریکویسٹ کرنا کسی کو کوئی بات کہنا یا کوئی تمنہ کرنا کسی بات کی آرجو کرنا تمنہ کے بعد پہلی بات اور آخری بات کہ کسی سے کوئی ریکویسٹ کرے ارج کرے کسی سے کسی بات کی درخواست لگائیں تو اس کو فیل امر سے نہ ملائیں ٹھیک ہے ان تینوں کے بعد فیل اخف ہوگا یہ جو مزارعہ آپ کو دیکھے گا وہ اخف ہوگا ماضی ویسے بھی اخف نہیں ہوتا آپ کو بتائیں ٹھیک ہے کلیر ہو گئی بات ایک آخری بات نوٹ کے طور پر لکھ لیں اور وہ بات کیا ہے وہ بات یہ ہے کہ اگر یہ پانچ کنڈیشن آپ کو دیکھ رہی ہے کہیں پہ یہ پانچ کنڈیشن ہے ایک تو فیل امر آیا کہیں پہ اور اس کا جواب آیا فیل امر اور فیل امر کا جواب فیل امر تو خود ہی اخف ہوتا ہے اس کا جواب آیا جواب ہمیشہ اخف میں آئے گا فیل نہیں ہے اس کے بعد میں جو جملہ سینٹنس فیل لکھاوا رہے گا اس کے جواب میں یا جو بھی ہے وہ بھی اخف ہوگا غروف استفام آپ دیکھیں کسی چیز کی تمنہ آپ دیکھیں عرض دیکھیں اس کے بعد بھی فیل اخف ہوگا ان پانچ صورتوں کے بعد جو مزار اخف ہوتا ہے لکھیں یہاں پہ تو ان پانچ صورتوں کے بعد جو مزار اخف ہوگا اگر اس سے پہلے فا آ گیا فا آتا آپ کو بتا ہے فا کا معنی تو ہوتا ہے ان پانچ صورتوں کے بعد جو مزار اخف ہوگا اگر اخف سے پہلے فا آ گیا اگر اخف سے پہلے فا آ گیا تو کیا ہوگا بتا سکتا ہے کوئی تو مزار اخف نہیں بلکہ خفیف استعمال ہوگا یہ پانچ صورتیں ہیں آپ کے سامنے تو جو سیکنڈ کی بات ہو رہی ہے فیل امر آیا فیل امر کے آگے والا فیل امر نہیں آیا اس کے آگے والا کوئی ریکویسٹ آئی اس کے آگے والا استفام آئے یا نے کوئی قویشن پوچھا اس کے آگے والا یا کوئی عرض کی کسی نے اس کے آگے والا جو فیل ہے اگر اسی فیل کے آگے فا لگا وہ آ گیا تو ہمیشہ تو وہ فیل اخف نہیں خفیف ہوگا ٹھیک ہے سمجھ میں آئی بات تو یہ ایک ایکسٹرہ کنڈیشن آپ کو بتائی ٹھیک ہے اب اس فا کو فائ سببیہ بھی بولتے ہیں عربی کے اندر یہ بھی آپ لکھیں اب فائ سببیہ آتی تو کنٹینیوز ہی ہے کیونکہ اب پورے جملے آئیں گے آپ کے سامنے ٹھیک ہے تو جملے جب بھی آئیں گے تو آپ دیکھو گے کہ جملہ آیا ایک کسی نے رکھی سرط پھر آیا جواب شرط تو سرط رکھی پھر جواب شرط آیا تو جواب شرط خفیف آخف ہوا پھر اس جواب شرط میں کسی نے فا لگا دیا فا لگاتے ہی پھر کیا ہوگا وہ خفیف ہو جائے گا تو زیادہ کوئی فرق نہیں ہے فعل آپ کو دیکھ رہا ہے زبر اور علامت شکون ادھر سے ادھر ہونے والی ہے کلیر ہو گئی بات تو اب ایک ٹاپک ہمارے پاس ہے جو کہ آپ کی مزارے پیچھا نہیں چھوڑے گا آپ کا مزارے میں تاقید آپ کہیں گے ابھی بھی تاقید باقی ہے کیا ابھی تو بہت بڑی تاقید باقی ہے باقی رکھ لی تھی ہم نے تو یہ مزارے میں تاقید پیدا کرنے کی دو شورتیں ہوتی ہے اب مزارے کے اندر تاقید آپ نے دیکھی ہے قرآن کے اندر کہیں پہ پہلے تو یہ بتائیں کسی نے مزارے کے پیچھے دو زبر دو زیر دو پیش دیکھیں کیا یاد کریں دکھیں گے کہیں پہ چلیے کوئی نا یہ نہیں دیکھا آپ نے تو نہیں یہ دیکھا ہوگا آپ نے مزارے کے پیچھے تشدید کے ساتھ یہ تو دیکھا ہوگا وہ پہلے والی بات کو گوھر نہ کریں لکھنا یہی چاہ رہا تھا دماغ میں وہ آگئی یہ دیکھا ہوگا آپ نے ٹھیک ہے تو مزارے کے اندر تاقید کے دو طریقے ہوتے ہیں اور یہ ہی آپ کا بڑا ٹوپک آخری بچہ ہے بڑا نہیں یہ آپ کا کل شروع کے یعنی کل کا ایک دن لے گا آپ کا ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں آپ کے سامنے دو یا تین ٹوپک بس لاسٹ کینچ کے بچے ہوئے ہیں تو وہ انشاءاللہ جیسے ہمارے کمپلیٹ ہوں گے تو یہ ہماری عربی گرامر بھی کمپلیٹ ہو جائے گی تو بات کرتے ہیں مزارے میں تاقید کی انٹروڈکشن دے دیتا ہوں کل سے سٹارٹ کریں گے تو دو طرح کے تاقید دو طرح سے تاقید کی جاتی ہے مزارے کے اندر ماضی کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ مزارے کی اور یہ گوھر سے سنیں یا تو مزارے کے پیچھے نون ساکن یا پھر مزارے کے پیچھے نون تشدید تو یہ جو نون ساکن ہے اس کو بولتے ہیں مزارے خفیفہ نون خفیفہ سوری یہ ہے نون خفیفہ تو نون خفیفہ کے ذریعے سے مزارے میں تاقید پیدا ہوتی ہے نون خفیفہ اب اس کو خفیفہ بولتے ہیں تو اس کو تو آپ کو بتائی ہوگا کیا بولتے ہیں نون فقیلا یہ باری ہے یہ چھوٹی علکی گردان ہے تو آرام سے کل لگائیں گے انشاءاللہ اور اگر آپ کہیں تو خفیفہ تو ابھی میں دس منٹ میں بتا دوں ویسے تو ٹائم ہے ابھی ہمارا دس منٹ تو خفیفہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں لیکن ایک بات یہاں پہ لکھ لیں نوٹ کے طور پہ کہ عربی زبان میں پوری عربی زبان کی بات کر رہا ہوں میں تو فیل مزارے میں عربی زبان میں نون خفیفہ بہت کم اور قرآن میں تو نا کے برابر ملے گا آپ کو فیل مزارے میں یہ جو نون خفیفہ ہے یعنی کسی فیل کے پیچھے یہ نون ساکن ابھی ایسی کنڈیشن نہیں ہوگی کہ نون ساکن ہی لگا ہوگا تو وہ میں بتاؤں گا کہ کیا کنڈیشن ہوگی اصل میں ٹھیک ہے فیل مزارے میں نون خفیفہ عربی زبان تو ایک واشت زبان ہے نا عربی زبان کے علاوہ قرآن میں بھی نا کے برابر استعمال ہوا ہے عربی زبان میں تو بہت کم استعمال ہوا ہے زیادہ استعمال ہوتا ہے نون ساکیلا ٹھیک ہے کلیر ہوگی بات یہاں نہیں صحیح ہے آپ کہہ سکتے ہیں کچھ بھی انگلیش ہے یہ عربی زبان میں بہت کم استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں جب کم ہوتا ہے تو قرآن میں تو کم ہوگئی ٹھیک ہے کلیر ہوگی شکیلہ کا مطلب بھاری ہے خفیفہ کا مطلب ہلکا ٹھیک ہے میں سمجھ سکتا ہوں کہ وہ سا ہی ہے لیکن ایک منٹ ایک منٹ جگرہ کچھ بے نگیش سکتا ہوتا ہے جگرہ کچھ بے